آپ سوچئے تو صحیح کمپلیٹ لاک آف گورننس اور یہ بگٹر ہر چیز رکھے پھر بھی اس کا پاپلیٹی سکسٹی تری پرسینٹ ہے پہلے پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ ہم آبادات کشمیر بھی پکڑیں گے ہم یہ بھی کریں گے گلگت جائیں گے پھر موڈی کا اپنے کیریکٹر ہے کہ شخص نے جو بھی سٹیپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا اس کے ایفیکٹس نکلے ہیں اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ شخص تو ہے وہ اپنے سٹیپ کے اوپر جمع رہا اور یہاں بھی یہی صورت ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا وہ ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پر ہمارے گہرے سٹیکس بھی ہیں اور نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے پرائم نیسٹر پاکستان نے امپورٹن پالیسی سٹیٹمنٹس دیئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں روائٹرز کو انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے جو انڈیا کے حوالے سے بات کی ہے جب انڈیا سے پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی جو کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے یہاں پر بھی یہی بات کی کہ جب تک بھارت جو ہے وہ تین سو پچھتر سے متعلق اپنے اقدامات مقبوضہ کشمیر میں واپس نہیں لے لیتا اس وقت تک انڈیا سے کوئی مذاکرات کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اوورال ویسے بتا دوں کہ انہوں نے یہ جیسٹر دیا کہ پاکستان بلکل مذاکرات کے لیے تیار ہے اور چاہتا ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو لیکن اس کے لیے انہوں نے پھر وہی بات کی کہ بھارت مقبوضہ جمہو کشمیر کی حیثیت کی بحالی کا سب سے پہلے لائے عمل دے پھر انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں بھارت سے تجارت کرنا کشمیریوں اور ان کے شہیدوں سے غداری ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ محضت اور واضح تعلقات چاہتا ہوں برے صغیر میں غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو تجارت بہترین راستہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی اہم پالیسی سٹیٹپنٹ دیا اور کہا کہ افغانستان میں سٹریٹیجک گہرائی کی پالیسی تبدیل کی ہے افغانستان سے متعلق پاکستان میں اس وقت بہت سے خدشات ہیں اگر پڑوسی ملک میں خانہ جنگی ہوئی تو سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا امریکہ کے افغانستان سے انخلاص قبل سیاسی مفامت کی بھرپور کوشش کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوج کے انخلاص کے اعلان سے ہی افغانستان میں تشدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو گویا ظاہرہ انہیں بھی اس چیز کا دراک ہے کہ سیٹویشن یہاں پر بھی کافی خراب ہو سکتی ہے اس تاری صورتحال میں جب پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں بورڈرز جو ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کچھ کشیدہ خدا نہ خاصتہ ہو بھی سکتے ہیں تو ایسے صورتحال میں پاکستان کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے کیسے پاکستان کو سفارتیل حاصل بھی ڈیل کرنا چاہیے جنرل صاحب آج آپ ہمارے صاحب موجود ہیں تو میں سب سے پہلے آج آپ سے ہی باتشیت کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ پرائم نیسٹر صاحب کی جانب سے یہ جو سب سے واضح بات کر دی جاتی ہے کہ تین سو پچھتر کی جب تک معاملات جو جس طرح سے تھے پانچ اگر سے پہلے اس طرح نہیں ہو جاتے نہیں ہو سکتی بات چیت آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے صورت میں بھارت پاکستان سے مذاکرات کے لیے کوئی اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ یہ اقدامات واپس لے سکتا ہے دیکھیں بھارت مذاکرات کرتا ہے مذاکرات کے لیے اور وقت کو چالتا ہے وقت جین کرتا ہے اور وہ آرٹیکل تری سیمنٹی اور تھرٹی فائی بے وغیرہ کو واپس لے نہ لیں مذاکرات ہوں یا نہ ہوں دونوں طرح سے وہ آپ کے لیے کوئی خات مفید نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے بہتر سال کا ایک تجربہ دیکھا ہے پھر موڈی کا اپنے کیریکٹر ہے کہ شخص نے جو بھی سٹپ اٹھایا یہ اس نے واپس نہیں کیا اس کے ایفیکٹس نکلے ہیں اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے سٹپ کے اوپر جمع رہا اور یہاں بھی یہی صورت ہے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ہٹے گا لیکن اگر آپ مذاکرات کر لیں اس کے بغیر تو آپ کو ویسے بھی کچھ حاصل نہیں ہے اس میں دو نکات ہیں دیکھنے والے ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو آرٹیکل تھرٹی فائی اے ختم کیا تھا اس کی وجہ سے وہ شہریت جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو دھڑا رٹ دیتے جا رہے ہیں اور وہ وہ وقت لیں کریں گے کہ دو چار پانچ سال میں یہاں پہ آبادی کا تناسب بدل جائے جن لوگوں کو شہریت دے رہے ہیں وہ ان کی شرائط کچھ اور ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کشویر میں رہ چکے ہیں پانچ سال یہ وہ لیکن کوئی کرالہ میں رہتا ہے کوئی اتر پردیش میں رہ رہا ہے وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آ جائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا اس وقت جب یہ صورت آل آ جائے گی تو آپ کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈائن ڈیشن کی قراردادوں کے تحت کچھ کروانا ہے بچہ اس تصواب رائے وغیرہ تو پلیبیسائیڈ کروانے تو آپ اس کا کیا کریں گے کیونکہ آبادی کا تو تناسب بدل چکا ہوگا تو یہ کہ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کو یونین ٹرڈیٹری بنا کے تو انہوں نے وہاں پہ اپنے طور پر ڈیولپمنٹ جو یونین کرنا چاہے گی وہ کرے گی اور جس طرح زمینیں وہ خرید رہے ہیں زبردستی کشمیریوں کی یہ صورت آل یک سر بدل جائے گی اگر ہم اس کو آرٹیکل سرونٹی اور تھرٹی فائی وے کو واپس لانے کا کچھ نہیں کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ شرط رکھنا کم از کم آپ کی فیس سیونگ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی وہ وہ کنڈیشن یا صورت آل وہ واپس نہیں کی جہاں جل سب ساتھ رہی گا حلالی صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر بعض لوگ کا point of view یہ بھی ہے کہ جب table پہ بیٹھیں گے ہی نہیں تو پھر انہیں convinced بھی کیسے کریں گے کہ بھائی آپ یہ واپس لیں یہ تو باتچیت سے ہی نا صرف یہ کہ یہ واپس لینے کے اقدامات ہو سکتے بلکہ آگے بھی فردہ کشمیر پر باتچیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ table پہ بیٹھیں do you think so کہ پاکستان نے یہ شرط ٹھیک رکھی ہے table پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ intelligence talks اور contacts تو ہو رہے ہیں خود مانا ہے انہوں نے کہ یہ ہو رہے ہیں national security advisors بات کر رہے ہیں اور کوئی military officials بھی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے میں صرف ہمارے prime minister صاحب کے بارے ایک تھوڑا سا ان کو اگر میں دے سکوں تھوڑا سا مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو reverse کرے اپنا stance اس وقت وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ایک road map دیں road map دیں کہ یہ کیسے آپ کریں گے اس کے مطلب ہے کچھ ایسی چیز دیں جس میں reverse تو نہیں ہوگا فوراں مگر وہ امید ہوگی reversal کی جس پہ بات شروع ہوگی بھئی یہ کیا ضرورت ہے آپ کو اس قسم کے concessions دینے کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کچھ لچک ہے کوئی کوئی ضروری ہے ایسے concessions بالکل ضروری نہیں ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں prime minister صاحب کو دو تین اور شرطیں لگانا چاہیے پہلے تو وہ یہ لگانا چاہیے کہ political prisoners کو آپ چھوڑو ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ جب تک آپ ایسے لوگوں کو قید رکھتے ہیں جو بے گناہ ہے بلکل اور تیسری بات امریکہ جو ان کا وہ ہندوستان کا اتنا یار ہے ان کو کہیں کہ بچوں تم بھی تو آؤ بیچ میں تم بھی تو ان پہ کچھ pressure ڈالو یہ peace peace کہنا کافی نہیں ہے اگر are you don't want to play a role تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں prime minister صاحب کو کرنا چاہیے اور ان کو ہر صورت میں کسی طریقے سے کوئی لچک اس position میں نہیں دکھانا چاہیے اس لیے اس position میں کوئی لچک ہے ہی نہیں چھیک عمران صاحب آپ کا کیا point of view ہے اور پھر دوسرا ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں عمران صاحب کہ ایک دونوں طرف سے trust deficit بھی بہت ہے ظاہر ہے ہم تو انہیں بالکل trust نہیں کرتے کیونکہ بار بار وہ مذاکرات کی میز سے بھی بھاگ جاتے ہیں اور relation بھی کرتے ہیں آپ نہیں کی ہوئی چیزوں کی agreements کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ trust deficit بات کرنے سے ختم ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہاں پروگرام میں کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ آپس میں جو امن کے راستے ہیں نا وہ کشمیر سے ہو کے جاتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ علکیہ بغیر آپ خطے میں امن کرنے حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیں اگر آپ مذاکرات میں شرطیں اس طرح سے عائد کر دیں گے تو پھر مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے اور اگر مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے تو آپ کسی نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے کیونکہ دنیا میں ہر جنگ کا خاتمہ بھی مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے انڈیا پہ بھی اس وقت بڑا امریکہ کا دباؤ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے انخلاج ہو جو کہا اس میں کہیں کسی بھی طریقے سے پاکستان اپنا رول ادا کرے اور اس میں وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے اب پاکستان اور انڈیا میں اگر آپ سمجھے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان تو پوری در اس طرح توجہ نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں جو حلالی صاحب اتراز کر رہے تھے نا ابھی کہ یہ پرائیم منسٹر نے کیوں کہا ہے پرائیم منسٹر مجھے ایسے لگتا ہے لالی صاحب کہ شاید فیس سیونگ چاہ رہے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ دو تین شرطیں رکھنے کی وجہ انہوں نے کہہ دیا روڈ میپ دے تو روڈ میپ کے ذریعے کہیں وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں کہ چلے ایک فیس سیونگ مل جائے کوئی لارہی مل جائے ہمیں کہ ہم یہ کر لیں گے کہ انہوں نے یہ کہا اس بنا پر ہم مذاکرت کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ تو جو جینوہ کنونشن ہے اس کے آرٹیکل فورٹین نائن کے تحت بھی آپ فورس فولی کسی بھی جو متنازل ہے کہ اس کی ڈیموگرافی تبدیل نہیں کر سکتے یعنی انڈیا اس طرح کا بدماش بنا ہوا ہے علاقے کا اس طرح سے وہ جگہ بنا ہوا ہے کسی قانون کو مانتے ہی کہاں ہو وہ نہ بین الاقوامی قانون کو مانتا ہے نہ آپ کوئی بات مانتا ہے جو مودی سٹیٹ اس نے بنا دی ہے جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اور اسی پر وہ عمل کرتے ہیں لیکن جنرل صاحب دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی حلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کچھ نہ کچھ ٹاک کسی نہ کسی صدحہ پر کوئی رابطہ تو ہو رہا ہے بیک ڈور ڈیپلومیسی اگر ہم اس کو کہہ لیں تو بھی تو اس کے بعد کچھ وہاں سے بھی ہمیں کچھ سٹیٹمنٹس میں نرمی نظر آ رہی ہے پہلے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی امن کوششوں کا اعتراف کیا گیا کہ نئی جی پاکستان نے بڑا آمن کے لیے بڑا سیز فائر رکھا بھائی ہے وہ اس چیز کا بھی انہیں اعتراف کیا اور پھر اس کے بعد یہ باتیں بھی کی کہ ہم ٹاکس کر سکتے ہیں بلکل اور فردہ آگے پڑھ سکتے ہیں اگر ٹرسٹ ایفیسٹ کو کم کیا جائے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بات جو ہے وہ واقعی جو امنان صاحب کی بات ہے اس میں وزن ہے کہ وہ پھر انہیں راستہ تھوڑا سا فرام کرنا پڑے گا تو ٹاکس شروع ہوں گی نہیں ایسے نہیں ہے یہ جو باتیں ہیں کہنا یہ بلکل وہ امریکہ والی پالیسی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا چھیکردار ادا کر رہا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا اہم رول ہے کبھی ایسے ہی کہہ دیا کہ پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے یہ ساری باتیں ہیں جن کا اصل میں مانی کوئی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان نے بھی پوزیٹیو رول ادا کیا ہے یہ آرمی چیف ان کے بیان تھا انڈین آرمی چیف کا لیکن کل اس نے پھر ایک بیان دیا تو اس نے کہا جی کہ پہلے پاکستان موسیقی